سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ دوستو آج کی تازہ ترین خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلی خبر جوازات سے متعلق ہے جس میں جوازات نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ فائنل ایکزٹ جانے والے افراد جب وہ فائنل ایکزٹ جاتے ہیں تو ان کا اکامہ آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جاتا ہے مزید جوازات نے یہ کہا کہ ایسے تمام افراد جو کہ فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں ان کا اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے ان کا اکامہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے جانے سے پہلے اور ایسے تمام افراد جو کہ ایکزٹ رینٹری یعنی چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں سعودی عرب سے ان کا اکامہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے یعنی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے دوستو ایسی تمام خبریں جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ فائنل ایکزٹ اگر اکامہ ختم ہو تو پھر بھی لگ جاتا ہے یا چھٹی لگ جاتی ہے تو یہ سرسر غلط ہیں ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں اور جوازات نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اکامہ صرف اور صرف اسی وقت ایکسپائر ہوتا ہے جب آپ ایکزٹ پر جاتے ہیں اس کے بعد آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ایکسپائر اکامہ کے ساتھ یعنی اکامہ اگر ختم ہے تو نہ ہی فائنل ایکزٹ لگتا ہے اور نہ ہی ایکزٹ رینٹری ویزا یعنی چھٹی لگتی ہے دوستو جوازات نے مزید کہا ہے کہ ایسے تمام افراج جو کہ ایکزٹ رینٹری جاتے ہیں یعنی چھٹی جاتے ہیں اور ان کا اکامہ بھی ایکسپائر نہیں تھا جب وہ چھٹی جا کر واپس نہیں آتے ہیں تو ان کی چھٹی ایکسپائری کے دو مہینے تک ان کا اکامہ ویلڈ رہتا ہے یعنی اپنے وہ کفیل اپنی کمپنی سے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کی چھٹی اس سے وہ واپس نہیں آسکے تو اسی ویزے پر وہ ایک خاص پروسیجر ہے جس کی آلڈی میں اپنی ویڈیو میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں آخر میں بھی دے دوں گا دوستو یہ پہلے سات مہینے کا ٹائم تھا اب جوازات نے اس کو دو مہینے کا ٹائم کر دیا ہے کہ اکامہ پہلے سات مہینے تک ویلڈ رہ سکتا تھا اب وہ دو مہینے تک ویلڈ ہوگا دو مہینے کے اندر اندر اگر اسی ویزے پر کوئی شخص آنا چاہتا ہے اس کی کمپنی اس کا کفیل ایگری ہے تو وہ آ سکتا ہے اس بارے میں میں اس آخر میں میری اس ویڈیو کے اسی ویڈیو کا لنک آئے گا کہ وہ کیسے آ سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر کوئی آنا چاہتا ہے اسی ویزے پر جو کہ چھٹی کے وجہ سے کسی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تو وہ اپنی کفیل اپنی کمپنی سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے آپ میری اس ویڈیو سے گائیڈنس لے سکتے ہیں دوستو مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح مسجد لحرام مکہ مکرمہ میں اعتقاف کرنے والے افراد سے ای سرویسز کے تحت درخواستیں لی جا رہی ہیں کہ جس کی فائنل کراندازی بیس رمضان کو فجر کی نماز کے بعد کر دی جائے گی تاکہ اکیسویں شب میں جو بھی فائنل ہونے والے افراد ہیں وہ اعتقاف میں آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں دوستو دونوں مساجد میں بقاعدہ ایک کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جس میں لوگ اپنے نام ریجسٹر کروا رہے ہیں یاد رہے کہ مسجد نبی میں اس سال تقریباً دس ہزار افراد کی گنجائش رکھی گئی ہے اور ان کو بہترین سولیہ دینے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں یہ تمام افراد مسجد کی چھت پر بیٹھیں گے مسجد کی چھت پر ان تمام افراد کے لیے اعتقاف کا انتظام کیا گیا ہے اور اس سال یہ پہلی دفعہ مسجد نبی میں اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے پہلے سال نچلے پورشن میں ہی لوگ بیٹھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں تھے مگر اس دفعہ جو وزارت ہے اس نے بہترین انتظامات کیے ہیں اور تقریباً دس ہزار افراد کی قرآندازی کے ذریعے قرآندازی کی جائے گی جو کہ اس میں اعتقاف میں اس سال بیٹھنے کی سادت حاصل کریں گے دوستو سعودی وزارت خوراک کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا کی ریاست کیرلا سے پیک سبزیاں پھل لانے پر پبندی آیت کر دی گئی ہے یہ پبندی انڈیا کی اس ریاست میں نیفا وائرس پھیلنے کی وجہ سے لگائی گئی ہے یہ پبندی ورلڈ ہیلتھ قانون کے تحت لگائی گئی ہے یہ بیماری جو نیفا کے نام سے ہے یہ بیماری چمگادر یعنی بیٹھ سے پھلوں میں منتقل ہو رہی ہے کیونکہ مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے چمگادر پھلوں کو نوچتی ہے تو چمگادر میں یہ فیفا وائرس پایا جاتا ہے نیفا وائرس پایا جاتا ہے جو کہ پھلوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے دوستو کچھ دن پہلے میں نے بغیدہ اس کے اوپر ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی جو سفارت خانہ ہے انڈیا میں اس نے تمام سعودی عرب سے آنے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ کیللہ کی ریاست کے اندر یہ وائرس کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے اور ہاسپٹلز میں کافی مریض لائے گئے ہیں لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب سے آتے ہیں یا سعودی عرب آنا چاہتے ہیں وہ ان ریاستوں میں اس کیللہ کی ریاستوں کے کچھ مقصود علاقے تھے وہاں پر وہ سفر نہ کریں یہ آلڈی میں کو تقریباً ایک ہفتے پہلے یہ ویڈیو یہ نیوز آپ سے شیئر کر چکا ہوں دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس جو بھی کیون نیوز میں آپ سے شیئر کروں فوری طور پر آپ لوگوں کو مل سکے بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا میں آپ سے مزید خبریں شیئر کرتا ہوں دوستو الاسحا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ روڈ پر ٹریفک کی خلاف ورزی پر چار افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے ایک شخص نے دوسرے شخص کو فائر کر کے شدید زخمی کر دیا یہ افراد بیس سے تیس سال کے درمیانی عمر کے تھے مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ الہسا میں چار افراد آپس میں گاڑیوں کا ٹکرانی کی وجہ سے جھگڑ پڑے ان میں سے ایک نے بقاعدہ تیش میں آ کر فائرنگ کر دی جس سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا پولیس نے تمام افراد کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے پیسٹول بھی برامت کر لیا ہے مزید کاروائی کے لیے ان تمام افراد کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو محکمہ ٹرافک نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ مملکت میں خواتین ڈرائور کو کسی بھی قسم کی ٹرافک قوانین میں چھوٹ یعنی ریلیکسیشن نہیں دی گئی ہے وہ تمام جرمانے قوانین جو مرد ڈرائوروں پر لاغو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام خواتین ڈرائور پر بھی لاغو ہوں گے سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی تمام خبریں بے بنیاد ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو کچھ ریایت دی گئی ہے یا دی جائے گی یاد رہے کہ ایک شاہی فرمان کے ذریعے خواتین جو ہے وہ دس شوال چودہ سو انتالیس یعنی چوبیس جون دوزار اٹھارہ سے سعودی عرب میں گاڑیاں چلانے کی ان کو اجازت دی گئی ہے لہٰذا اس وقت تقریباً سنتیس فصد خواتین گاڑی چلانے کیلئے بلکل تیار ہیں اور اس بارے میں میں نے کال ایک نیوز بھی شیئر کی تھی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تائف سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ پندرہ رمضان چودہ سو انتالیس کو یعنی تین دو دن پہلے ایک ٹریفک اہلکار پر حملہ آور جو بیسیکلی آدھی مجرم پایا گیا اور اس نے تیزدار آلے سے ایک شوپنگ سینٹر کے باہر ٹریفک ڈیوٹی پر معمور ایک اہلکار پر ایک تیزدار آلے سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نالا کر چل بسا پولیس نے حملہ آور کو مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتار کر لیا اور اس نے نیشنل گارڈ اور سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکاروں کو بھی زخمی کر دیا تھا یہ تمام اہلکار زیر علاج ہیں اور ان کی طبیعت کافی کنٹرول میں ہے دوستو محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے کافی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش ہونے کی توقع ہے کیونکہ بارشوں کا ایک نیا سسٹم آئندہ آج یا کل میں اس مملکت کے علاقے میں داخل ہو جائے گا ان علاقوں میں ریاد ریجن میں شرکیا ہے اسیر جزان دو آدمی سکاکہ المجمع زلفی اور اس کے اردگرد کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش متوقع ہیں جو کہ ہفتے کی رات سے اتوار کی رات تک ہو سکتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اگر آپ نئے ویور ہیں میرے چینل کو دیکھنے والے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اگر آپ پرانے سبسکرائبر ہیں تو پلیز آپ چیک کر لیں کہ آپ نے کیا بیل بٹن پریس کیا تھا کیونکہ اگر آپ بیل بٹن پریس نہیں کریں گے تو میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو نہیں مل پائے گی فوری طور پر نہیں مل پائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم